السلام علیکم جی فرینڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا فرینڈز یہ سنگل نیڈل سائٹ پینل مشین ہے اس کے اندر میرے پاس کچھ مطلب ایسے ایشوز آتے تھے جو بار بار لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں نے کہا میں اس چیز پر ایک ویڈیو بنا دوں کہ اس کی جی سولینڈ کے وائر ہم کہاں لگائیں اس کے ولٹیج کیسے چیک کریں اگر اس کی لائٹ کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کو ہم کہاں کہاں لگائیں اور کیسے پتا چلے گا ہم نے ان کو کہاں لگانا ہے ایرورس والا جو بٹن ہے اس کی تاریں ٹوٹ گئی ہیں وہ ہم نے کہاں لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آج ہم اس کا جیک جو ہے اس کو اتاریں گے اتار کے آپ کو باری باری ساری چیزیں سمجھائیں گے اور اس کے اندر اکثر اوقات جناب یو ٹائپ جو لائٹ لگی ہوتی ہے اس کی جگہ ہم نے اگر سنگل لائٹ لگانی ہے وہ ہم نے کیسے لگانی ہے اس کو لگانے کا کیا طریقہ کہا رہا ہے اور اس کے ہم کنیکشن کہاں کہاں کریں گے اس کا جیک کہاں کہاں لگائیں گے ٹھیک ہو گیا چلے جو ہم مشین کی دوسری سائٹ جو آپ اپنی طرف کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فر ایکزمپل یہ جو جیک ہے ان کی پنیں ٹوٹ جاتی ہیں وائر بائر آجاتی ہے یا بہتزمپل کی بریک ہو جاتی ہے ان کی کیا ترطیب ہونی چاہیے آپ کے سامنے جیک ہے اس کا سادہ سا ڈاگرام بنا ہوگا سب سے اوپر والی دو کھانے یہ کھانی ہیں ان کے نیچے آجائے گی ریورس سولو نائٹ کی دو وائر ادھر ریورس سولو نائٹ کی دو وائر لگیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ریورس سولو نائیڈ اور جو ریورس بٹن ہے یہ سیمی کٹھے کام کرتے ہیں جو ریورس سولو نائیڈ ہے وہ ڈائریکٹ پروگرام سے بھی چلتا ہے اور ادھر یہ سائٹ پر دکھائیں جی ادھر اس کا نا بٹن لگا ہوا ہے جسے کلک کرتے تو یہاں سے بھی نہ یہ ریورس کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو سیمی اس کی ترتیب ہے کیونکہ اس کا جو کارڈ کا ڈائیگرام ہے یا جو اس کے آئی سی بغیرہ ہے وہ ایک ہی سائٹ پر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کے نیچے آئیں گی دو وائر جو ریورس بٹن کی ہیں یہ جو نیچے لگی ہوں یہ یہ ریورس بٹن کی ہیں اور اوپر ریورس بٹن کی ہیں اور اوپر ریورس سولو نائیڈ کی ہیں اور اس کے نیچے آ جائیں گی لائٹ والی کیونکہ لائٹ کی زیادہ تر جانہ دو ہی وائر ہوتی ہیں یہ جو سیمپل لائٹ ہوتی ہے یا جو یہ ریورس والی اس کے ساتھ دو ہی لائٹس ہوتی ہیں دو ہی وائر ہوتی ہیں ساری پلس اور نیگٹیو والی ٹھیک ہے تو آپ نے جو یہ ریورس والا بٹن ہے جس سے کلک کر کے ریورس لگاتے ہیں آپ نے اس کے نیچے لگا دینا ہے دونوں ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے یعنی کہ اس کی ترتیب کچھ ایسے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اوپر دو سولو نائیڈ کی وائر لگانی ہے نیچے ریورس والے بٹن کی دو وائر لگانی ہے اور اسی کے نیچے پھر آپ نے دو لائٹ والی جو ہیں وائرس وہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا لائٹ والی وائرس کے اندر ہے آپ یہ بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ جو پلس اور مائنس ہے اس کا ان لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے جی جی بالکل بالکل ہاں تو یہ جو نیچے لائٹ والی دو وائر ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ نے پلس اور مائنس کا خاص خیال رکھنا ہے بعض اوقات جو لائٹ ہوتی ہیں وہ سیمپل لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں پلس مائنس اس کا اگر کوئی نہیں پلس مائنس کا ایشو ہوتا ہے اگر پلس مائنس کا ایشو نہیں کیونکہ یہ پیچھے سے اس کو ڈی سی وولٹ آ رہے ہوتا ہے اس میں پلس مائنس ضروری ہوتا ہے جی جی بالکل نیکس جو ہے وہ آگے آپ پلیز گائیڈ کریں آج آگے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے سب سے لاسٹ اس کے سب سے نیچے جو ہے وہ کٹر والے سولو نائٹ کی وائر لگی ہوئی ہے اور ادھر جو ہے وائپر جو داگا کٹر کے سولو نائٹ ساتھ نائپر جو ہے ہاں جی ترائیڈ نائپر یہ چونکہ کٹر سولو نائٹ کے ساتھ یہ دونوں کٹھی ور کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے یہ اس کو جب ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو یہ اوپر سے تھرڈ کو پکڑ لیتا تھا تاکہ دھاگا جو ہے وہ نیرل سے باہر نہ نکلے اور زیادہ لمبا نہ ہوتا ہے بلکل سر ان کے جو موسفیٹ اور آئیسی وہ ایک سیکشن میں لگے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے جو اینہ کنیکشن ایک ہی جگہ پر کرنے آتے ہیں ریورس سولو نائٹ وائر کے اور جو ترائیڈ نائپر ہے ان کے ٹھیک ہے یہ آپ کو آگے مزید گوائیڈ کرتے چلے کہ یہ سب سے آئیس سولو نائٹ پر چلتے ہیں دونوں سولو نائٹ ایک ریورس والا اور ایک کٹر والا ٹھیک ہے تو یہ سب سے آئیس جو ہے یہ کٹر سولو نائٹ کی باہر ہے بتیس پہ یا چوبیس پہ چلتے ہیں آہ سر یہ زیادہ تر بتیس پہ ہی چلتے ہیں بتیس پہ ہوتے ہیں ہم جب چلو ہو سکتا ہے لیکن میرے جو نالج کی مطابق کمینڈز تو جو مجھے لگتا ہے چوبیس پہ چلتے ہیں خیر چلو وہ تو بلکل سر وہ لیٹسٹ کارڈ آ رہے ہیں یہ اپنا جو زوجے کی ہیں آپ اس پر ویڈیو بھی بنا چکے ہیں یہ پریشیس یا زوجی بغیرہ جو یہ لیٹس کارڈ آ رہے ہیں ان پر آتے چکے ہیں اچھا اگر ہم نے ان کے والٹیج چک کرنے ہو فار ازامپل یہ وائرس نکل گیا تو پھر وہ ہم کیسے چک کریں گے جی کون سی وائر کام پر لگے گی بلک سر آپ نے بہت اچھا کوشن کیا ہے یہ جون سی وائر لگی ہوئی ہے نیچے کٹر والے اگر فار ازامپل وائر ساتھ ہی لگی ہوئی ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ جو کٹر سولو نائیڈ اس کی وائر کتھر ہے ٹھیک ہے تو یہ دو وائر آ رہے ہیں کٹر سولو نائیڈ کی ٹھیک ہے آپ نے سیم اسی جگہ یہ دیکھیں یہ مارے پاس اس کا کارڈ ہے ٹھیک ہے سب سے لاشٹ والے جو دو خانے آپ نے ان میں لگا کر کر کرپس اور میٹر کو ڈی سی لگا دینا ٹھیک ہے ان میں پاس لگا کر چیک کر لینا کہ اس پر کتنے والٹ آ رہے ہیں بعض اوقات یہ ریورس کٹر سولو نائیڈ جو وہ ورک نہیں بھی کرتا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں اسے جو والٹ وہ ڈراؤ ہو رہے ہیں یا اس کے جو آئی سی ہوتے وہ شارٹ ہوتے ہیں یا ویک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے والٹ چیک کرنے سے کہ اس کی جو کارڈ کی طرف سے والٹ ہے وہ پراپ رہا رہے ہیں یعنی کہ کارڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے یہ ریورس والا سولو نائیڈ نیچے اس کی وائر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو سمپلی جو ہے آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ وائر جو ہے ادھر سب سے لاسٹ میں آئے گی اور جو تھریڈ نائیپر ہے اس کی وائر اس کے اوپر لگے گی کیونکہ یہ دونوں ایلیمنٹ جو یہ کٹھے کام کر دیا ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ کٹر اور جو تریڈ نائیپر والی جو وائرز ہیں وہ ایک ساتھ لگی ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا ایک سیکشن ہے اور دوسرا سیکشن جو ہے وہ ریورس بٹن سولین ایڈ اور لائٹ کا جو ہے یہ ایک سیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ان کے جو وولٹیج ہیں وہ ایک سیکشن سے ان کے وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں اور ایک سیکشن سے ان دونوں کے وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں بتا دیں نا کہ اس کے اندر جو فرزمبل ہم لائٹ چینج کرتے ہیں پہلے اس کے اوپر جی یو شیپ لگی ہے لائٹ یو شیپ کے جو کنیکشن وہ میں نے جو دیکھا ہے فرسٹ اور تھرڈ میں لگے ہوتی ہیں لیکن جب ہم سنگل والی جو لائٹ ہے سنگل ایلیڈ والی وہ ہم لگاتے ہیں تو اس کے کنیکشن ہمیں کہاں کرنے پڑتے ہیں وہ بھی بتا دیں پلی بلکل سر ہم آپ کو سوالے سے بھی گائیڈ کریں گے کیونکہ جو نئے کارڈ آ رہے ہیں ان کی جو ڈائیگرام بنائی گئی ہے یا ولٹیج سیکشن بنایا گیا لائٹ کے لیے ان کی جو سرکٹ ہے وہ جو ہے اوپر والی سائٹ اور یہ نیچے مائنس نیچے ہی رہتی لیکن اس کی جو پلاس ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اس کا بھی سیمپل طریقہ ہے کہ آپ نے میٹر لگا کر چیک کر لینا ٹھیک ہے لائٹ کے جو ہیں وہ بارہ وولٹ آتے ہیں تو آپ نے چیک کر لینا ایک تو آپ کو ہم نے بتا دیا کہ یہ جو ریورس سولو نائیڈ والا بٹن ہے اس کے نیچے لائٹ والی کنیکشن جو ہیں وہ لگیں گے ٹھیک ہے تو دوسرا آپ نے سیمپلی چیک کر لینا اس کی جو ریورس سولو نائیڈ ہے اس کے اوپر والے کھانے سے ٹھیک ہے آپ نے پوزیٹیو لگا لینے جمع لگا لینے ہیں اور نیچے جو ہے یہ نیگٹیو کی تو آلڈی جگہ بنیں گے ادھر یہ نشان بنا ہوئے اور وائر بھی آ رہی کہ یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے جو پلس مائنس ہے وہ کدھر آ رہے ہیں اور بارہ وولٹ کدھر سے بن رہے ہیں جو یعنی کہ لائٹ کو ملتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے ادھر کنیکشن کر دینا ہے اور اس کی جو جمع مائنس ہے اس کی ترطیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے تو میٹر پہ جو ہے جب آپ لگائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پلس مائنس جو آپ نے غلط لگائیں گے تو اوپر مائنس کا نشان بن کر آ جائے گا وولٹیج کے ساتھ اور اگر آپ آپ صحیح لگائیں گے ٹھیک ہے تو بارہ وولٹ اوپر لکھ کر آ جائے گا لیکن وہ جو نشان ہے وہ اب اسے ہٹ جائے گی ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں جی کہ آج کی یہ ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے کوشش کیا جی ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک چھوٹی سی انفارمیٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمارا جو تھوڑا سا نولوج ہے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر وہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے تو اجازت دیجئ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار